دیپوں کے پرف دیپا بلی کو منانے کے لیے ہم ایڈپور بازار میں دکانیں دلہن کی طرح سجی ہوئی ہیں وہیں دیپا بلی پرف کو یادکار بنانے کے لیے لوگ بھی شاپنگ کرنے کے لیے جھٹے ہوئے ہیں بازار میں بھوٹا چاک سے لے کر ندان چاک تک دکانوں میں صبح سے لے کر دیر شام تک بھیر دیکھی جا رہی ہے جس کے چلتے دکانداروں نے دکانوں کو اس قدر سجایا ہوا ہے کہ گراہک دیکھتے ہوئے کچھا چلا آئے ساتھ ہی اس بار میں ٹھائی کی دکانوں کے علاوہ ڈرائی فوٹ کی وکری بھی جم کر ہو رہی ہے دیوہ ولی سے ٹھیک ایک دن پہلے دن بھر لوگوں نے بازار میں جم کر کھریداری کی وہیں بازار میں کئی دکانداروں دوارہ سامان سڑک پر سجائے جانے سے لوگوں کو آوازہ ہی کرنے میں بھی پریشانی چھیلنے پڑی جس کے چلتے ایس پی حمیرپور رمن کمار مینا اور نگر بہشت کے کرمچاریوں نے اتھیک رمنکاریوں کو چتاونی دی تاکہ بازار میں کسی کو آوازہ ہی کرنے کے لیے دکتیں پیش نہ آئیں ایس پی نے دکانداروں کو چتاونی دی ہے کہ اگر سامان کو ہٹایا نہیں گیا تو سامان کو جب کر لیا جائے گا ساتھ ہی اس پی نے ٹاؤن ہال کے پاس پٹاکے بیچ رہے دکانداروں کی لائسنس بھی چیک کے اور بینہ لائسنس پٹاکے نہ بیچنے کی صلاحہ دی ایس پی رمن کمار مینا نے ندیش دیئے ہیں کہ دیوالی کے لیے بازار کو تنگ نہیں بنایا جائے اور یا تیاد کو ٹھیک رکھنے کے لیے پولیس کرمیوں کو کہا ایس پی نے بازار میں بھی کسی پرکار کی پرستیتیوں سے نبٹنے کے لیے پولیس کرمیوں کو تیار کر رہنے کی ندیش چارے کیے ہیں دیوالی کے احصر پر جو بھیڑ بھاڑ اور مارکیٹ میں جو تیاریاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس کئی شکایتیں ایسی ہیں اور ہماری اوبجوریشن میں بھی آیا کچھ دکانداروں نے اپنا سامان فٹ پارک پر لگایا ہوئے کچھ نے سڑکوں پر لگایا ہوئے لیگل پارکنگ انہوں نے آئیڈل پارکنگ کر کر کے اپنے میکل چھوڑے ہوئے تو اس پیوار کے احصر پر جنتہ کو پریشانی نہ ہو جو بازار میں خریدداری کے لیے آرے ان کو پریشانی نہ ہو اس کے لیے آج پولیس نے ایک سپیشل ایک کیپیں چلایا اور اس ابھیان کے دوران جو بھی دکاندار یا جنہوں نے پٹری پر سامان لگایا ان کو چیتاؤں نہیں دی گئی ہیں اور اگر پھر بھی وہ اپنا سامان نہیں اٹاتا ہے وہاں سے تو اس سامان کو جبت کیا جائے گا اس میں ہم جلا پرشاشن اور ایم سی کے ساتھ آپس میں سہیو کر کے ہماری جوئنٹ ٹیم اس کا نیرکشن کرے گی ساتھی ساتھ پریش نے آج جو پٹھا کا مارکٹ جو اسٹیبلش کیا گیا ہے ٹاؤن آل کے ساتھ میں اس کا نیرکشن کیا وہاں پر سبھی کے لائسینس چیک کیے گئے اور یہ دیکھا گیا کہ سرکشہ کی نظام پورے ہیں یا نہیں ہے دکاندار جتنے بھی ان کو آوشک نردیش دیئے گئے کہ وہ اپنے ساتھ میں سرکشہ کے انتظام رکھے بھیڑ کو اگر کسی گھٹنا کے ہونے پر بھیڑ کو نکلنے کے لئے بھی ایک جگہ رکھے راستہ رکھے جو کی کھلا رہے اور ان کو باقی آگے کے لئے نردیش دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اور آنے والے گراہکوں کی سرکشہ کا پورا دیان رکھے ٹیم وہ ایک بار پھر سے جائے گی جن کو چیتا ہونے دی گئی ہے پہلی بار میں اگر وہ سامان ہم کو پھر بھی ماں ملتے ہیں تو پورے سامان کو ہم جبت کریں گے اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی نردی نہیں بڑھتی جائے گا وہیں ستھانی دکانداروں نے بھی دیوالی کو لے کر اس بار اچھی وکری ہونے کی امید جتائی ہے اور کہا کہ جی ایسٹی کی وجہ سے کچھ کاروبار پرابہ بھی تھو رہا ہے لیکن پھر بھی امید ہے کہ دیوالی والے دن اچھی وکری ہوگی بہت بڑی ہے چلتا ہے اپنے رانگ پیسے سے اب تک تو چلے گا بجائے اب تک تو ماننے کے اب تک تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں اب تک کچھ نہیں ہے چلی نہیں آگا ابھی تھوڑا بہت ہوگا جو ہے ٹھیک ہے جی ایسٹی لگا اس سے تھوڑا مہنگا بکے گا اور کیا پر سب جنہوں نے لینی ہے چیز وہ تو لیں گے لیں گے جنہوں چیز چاہیے جو آ رہے ہیں اپنے 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 سارے ہیں لے رہے ہیں ہر چیز ساری برائیٹی ہوگی پھل جھڑی ہے ساری برائیٹی ہے آسطورا جی روکٹ انار ہر چیز ہمارے پاس برائیٹی کے پٹاکے پڑھے ہیں اور کینڈلز رکھتی ہیں اور سر اور مر تھوڑے ڈیکوریشن کا سامان ہے پڑھا ہوا اور سر ابھی تک تو خاص گراہک چلا نہیں ہے لیکن سر گراہکوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ ٹاؤن ہال میں پٹاکے رکھتے ہیں پہلے گواہ سکول کے گراؤن کو ڈھونڈ رہے تھے سارے لیکن آ رہے ہیں پھر بھی گراہک تھوڑے بہت چلتے ہیں سر باقی کل دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نہیں سر اس بار زیادہ نہیں بڑا کچھ بھی کیونکہ جی آسٹی کے چکر میں سب پچھ ہو گیا سر گراہک کو ان کا سارا سمان مہنگا ہی لگ رہا ہے اس بار اس طرح نہیں ہے اس بار کام بڑا کم چل رہا ہے سر دیوانی جگہ بہت تنگ ہے ہمارا بہت سندر اور پویتر توہار ہے یہ اس کے پلکس میں ہم لیے جلائیں گے جوٹیں جلائیں گے گھر میں لکس میں کا پرویش کروائیں گے ساتھ میں ہم لڑتی انجلائیں گے سب گھر سب گھر کو سندر بنا کے سب جگمعت کروا کر جا کہ پہ میشٹیں کریں گے یہاں کا میشٹان انکلیاں ہوتی ہیں اللہ طرح میں چور چور کھا کھاتے ہیں astronaut mijn کی ڈال ہوتی ہے اسے گھئی ڈالکے اس میں بہت طیز لیتے ہیں ہر لوگ یہاں کا یہی پگوان ہے کوئی چنل بناتے ہیں کوئی انکلیاں بناتے ہیں مجھے لیتے ہیں چنویں اور گھی ڈالکے دودھ میں جتنا سندر سب یہ پکوان ہے جتنا سندر کھانے میں لگتا ہے جتنا کھانے میں اچھا لگتا ہے سندر دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے یہ لیکن پٹاکے اسی حساب سے کریں گے جس حساب سے پردیوسر نہ پہلے